بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد عالی و عطراتہی بیادی کلی معلوم اللہ کا السلام علیکم تمام خواتین و عزرات آج کے یہ لیکچن میں آپ کو دوں گا نمکمل فکرات کو مکمل کرنے کے حوالے سے آئی اس بی کا یہ ٹیسٹ بڑی حیمیت کامل ہے اس میں ٹوٹل جو فکریں دیا جاتے ہیں یا سینٹنسز دیا جاتے ہیں وہ ٹوٹل ہوتے ہیں ٹوٹل ہوتے ہیں ٹوٹل ہوتے ہیں ٹوٹل ہوتے ہیں یا سینٹنسز کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں اسی حوالے سے کچھ میں آپ کو ٹپس بتاؤں گا ان کو آپ نوڈ کریں اور اگر آپ کے پاس کاغذ پنسل نہیں ہے تو ابھی کاغذ پنسل لے لیں ابھی آپ نوڈ کرنا سٹارٹ کر لیں جن سٹوڈنس نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کی ہوا سب سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نوٹیفکیشن آن ہو جائیں اور ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے بروقت ملتی رہیں سب سے پہلے انٹرڈکشن بتاتا ہوں ان کمپلیٹ سینٹنسز ہوتے کی ہیں ان کا کیا تعرف ہے نمکمل فگرات کو مکمل کرنے کے لیے اس ٹیس میں امیدواران کی شخصیت کے خاص پہلو مسئلہ امیدوار کی دلچسپی اس کا فطری جھکا ہو اس کی شخصیت کا تنکیلی پہلو ان پر روشنی ڈالی جاتی ہے آئی ایس اس بی میں پہلے دن باقی نفسیاتی ازمائشوں کے ساتھ اس ازمائش کو استعمال کیا جاتا ہے اس ٹیس کے ذریعے سے ایک کینڈیٹ کے ذہنی جکو کو جج کیا جاتا ہے اس کی اندرونی شخصیت کو جج کیا جاتا ہے کہ اس کی اندرونی شخصیت کیسی ہے اس کا ذہنی لگاؤ کہاں ہے ان کمپلیٹ سینٹنسز کو کمپلیٹ کرنے کا ٹیسٹ یا نمکمل فگرات کو مکمل کرنے کا ٹیسٹ آج کل وسیع بھی مانے پر نہ صرف مسلح افواج بلکہ دوسرے سیول اداروں میں بھی اعلیٰ درجہ کی برکیوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے نیکسٹ ہماری ہیڈنگ ہے پراسس اف ٹیسٹ یعنی کہ ان کمپلیٹ سینٹنسز کیا طریقہ کار ہے اس پہ ہم روشنی ڈالیں گے اس ٹیسٹ میں امید واران کو تقریباً پچاس نمکمل فکرات کا ایک سیٹ دیا جاتا ہے جس کو دس سے بارہ منٹ کے دورانے میں ختم کرنا ہوتا ہے اس ٹیسٹ میں فکرات کو مکمل کرتے وقت امید واران سے امید کی جاتی ہے کہ وہ ایسے فکرات بنائیں جو کہ ان کے پہلے آنے والے خیال کی درجمانی کے کرتے ہوئے ان کے ذہن کا آقاس ہو یہ ٹیسٹ اردو اور انگلیس دونوں زبانوں میں استعمال کیا جاتا ہے لیا جاتا ہے پچاس فکر یہ نہیں دو سیٹ ہوتے ہیں اس کے پچیس پچیس فکروں کی اور ایک سیٹ جو ہے اس کا ٹائم ہوتا ہے چھ منٹ پچاس تم کمل فکرات کا ٹائم ہو گیا بارہ منٹ مسلح افواج اور دوسرے اعلیٰ درجہ کی سبل برتیوں کے لیے انگلیس میں بھی یہ ٹیسٹ لیا جاتا ہے اردو میں بھی ہوتا ہے اور انگلیس میں بھی اس لئے آپ نے دونوں کی پریکٹس کرنی ہے انگلیس میں بھی پریکٹس کرنی ہے اردو میں بھی آپ نے پریکٹس کرنی ہے نیکس ٹیڈنگ ہے امید واران کے لیے ضروری ہدایات اس ٹیسٹ کے لیے جب آپ بیٹھیں گے یہ ٹیسٹ جب سٹارٹ کریں گے تو کون کون سے ضروری باتیں ہیں جن کو آپ مدنظر رکھیں گے نمبر ایک ہمیشہ با مقصد رہیں نمبر ایسے فکرات کو ترجیح دیں جن سے آپ کی علمی برثری اور وسط نظر ظاہر ہو نمبر فور منفی سوچ اور زندگی کی تاریخ پہلوں کو مت لکھیں نمبر فائف اعتماد کمیادبی کے لیے ضروری ہے یعنی کونفیڈنس لہذا ہمیشہ پر اعتماد رہیں نمبر سکس اگر کس جملے کو مکمل کرنے کے لیے کوئی مناسب خیال ذہن میں نہیں آرہا تو اس پر سوچ کر وقت ضائع کرنے کی بجائے اگلے فکرے پر دھیان دیں اور آخر میں یا جب وقت ملے تو خالی رہ جانے والے فکرے کو مکمل کر لیجئے نمبر سیون وقت کا خیال رکھئے ٹائم آپ کے پاس بہت کم ہوتا ہے نمبر ایٹ اپنے فکرات میں کسی بھی قسم کی ذہنی الجن اندیشہ یا ڈر کو ہرگز ظاہر مت کیجئے نمبر نائن مطمئن رہیے اور تحمل مزاجی کا دامن نہ چھوڑیے نمبر ٹین لکھنے کی غلطیاں مثلاً گرامر املا وغیرہ سے پریز کیجئے نمبر الیون اپنی توجہ صرف اور صرف اس فکرے پر مرکوز رکھیں مرکوز رکھیے جو آپ مکمل کر رہے ہوں نمبر ٹویل فطری بنیں یعنی کہ نیچل رہیں اور کسی دوسری جگہ سے یاد کی ہوئی فکریں مت لکھئے اپنی پرسنلٹی آپ نے ظاہر کرنی ہے نمبر ٹھرٹین کمیابی محنت سے حاصل ہوتی ہے لہٰذا اس کی مشک کیجئے بار بار محنت کریں ہارڈ ورکنگ ہوں گے تو انشاءاللہ کمیابی حاصل کریں گے اب کچھ مثالیں آپ کے ساتھ پیش کی جائیں گی آپ اس دقی سے جملے آپ نے بنانے ہیں فارکزمپل زندگی کی جو دو جہد اس کو مکمل کریں گے زندگی کی جو دو جہد میں انسان بہت کچھ سیکھتا ہے نمبر ٹو میں نہیں چاہتا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں کسی کو دکھ پہنچاؤں نمبر ٹھری اچھی زندگی میں اچھی زندگی میں اسلامی اصول لازمی ہیں میں نے اس کی طرف دیکھا تو میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے سلام کا اشارہ کیا سپائی وہ ہے سپائی وہ ہے جو ملک کے لئے بدرے گھ لڑے نوجوانوں اٹھو اور نوجوانوں اٹھو اور آگے بڑھو اپنا کام اپنا کام خود کرو زیادہ میند کرنا زیادہ میند کرنا کامیابی کی علامت ہے آج کے لئے سٹوڈن اتنا کافی ہے میں امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ ٹیسٹ کیسے کرنے اور کیسے اس میں اعلیٰ درجہ کی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے اچھے فکریں بنائیں گے تو آپ ریکمنٹ ضرور ہوں گے اس کے علاوہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں سکرین پہ جوائن مائی ویٹس ایپ گروپ جس نے ابھی تک یہ گروپ جوائن نہیں کیا اس نمبر مجھے ویٹس ایپ کریں اپنا نام اور شیئر کا نام لے کے 0345969150 پہ انشاءاللہ اس کو میں اپنے گروپ میں ایڈ کر دوں گا جس میں دیلی بیس پہ میرے لیکچر آتے ہیں لنکس میں سینڈ کرتا ہوں اپنی ویڈیوز کے تو آپ ویڈیوز دیکھتے رہیں اور اپنی دعا میں یاد رکھئے اس کے علاوہ انیشل ٹیسٹ کی بک اور آئی ایس اس بی کے نوڈز پاکستان آرمین ویئر فورس کے لیے اگر کسی کو چاہیے تو اس نمبر میں مجھے کال کر کے مگوا سکتے ہیں اسی نمبر پہ ایزی پیسہ بیجیں گے یا جیس کیش مو بھی جیس کیش آپ کے پاس ایکاؤنٹ ہے تو اسی پہ آپ نے سینڈ کرنے پہلے آپ مجھے ویڈس ایپ کریں ویڈس ایپ آپ کو بتا دیجئے گا اگر آپ کے پاس ویڈس ایپ نہیں ہے تو اس نمبر پہ کال کر کے بھی آپ معلومات لے سکتے ہیں اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس اگر کسی نے اکیڈمی جائن کرنی ہے میری تو رالپنڈی میں میٹرو سٹیشن سکس روڈ سکس روڈ میٹرو سٹیشن کے پاس اکیڈمی ہے جائن کرنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پہ کال کر کے مزید معلومات لے سکتے ہیں آخر میں ہم دعا مانگتے ہیں حسب معمول دعاوں سے تقدیر چینج ہوتی ہے مارے ایمان ہیں اور اول آخہ دروشی پڑھئے جب بھی آپ دعا مانگتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد مآلہ و عطرتہ بیاد کلی معلوم لکا جز اللہ انہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما ہوا اہلو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ربنا آتینا فی الدنیا خسنتم وفی اللہ آخرتی خسنتم وکین عذاب النار وکین عذاب الكبری وکین عذاب الحشری وکین عذاب المیزان ربی جعلنی مکیم صلاة ومن ذریتی ربنا و تکبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی جعلنی مقینا یوم یکوم الخساب یاہو حادی ربی لا تذر علیر اردی کاما زوالیمین ان اللہ علیہ وآلہ وآلہ وعطرتہ بیاد کلی معلوم لکا جز اللہ انہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما ہوا اہلن صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 شروع اللہ تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان اور نیائیت کرنے والا ہے تمام دوستوں اور خاص طور پر سارت عمران دوستوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کا ہمارا عنوان ہے جس پر ہم بات کرنے جارے ہیں دسمبر 2019 میں بی جے پی سرکار یعنی موڈی سرکار نے موڈی کی حکومت نے سی اے پی نام سی اے پی کے نام پر ایک بل سینٹ اور قومی سملی سے منظور کروایا تھا بی جے پی سرکار یعنی موڈی سرکار نے یہ موقف رکھا تھا کہ مختلف ممالک سے مختلف مذہب یعنی جنمت ہندو جنمت بودھمت سکھ پارسی حیسائی یعنی مختلف ممالک سے انڈیا آئے ہیں کیونکہ وہاں پر انہیں اپنے مذہب کی اپنے دین کی عبادت کرنا کی کھلی آزادی نہیں جو یہاں انڈیا میں آ کر اپنے مذہب کی کھلے طریقے سے آزاد عبادت کر سکتے ہیں جو دوہزار چودہ سے پہلے یعنی آئے ہیں انہیں یہ اپنی شہریت مستقل شہریت انڈیا میں مستقل شہریت ثابت کرانا ہوگی اور اس کے ذریعے ایک درخواست دے کر اپنی انڈیا میں دوہزار چودہ سے مستقل شہریت ہو کے منوانی ہوگی لیکن اس سے مسلمانوں کو فائدہ وہ نہیں دے رہتے یعنی جتنے بھی مسلمان وہاں پر رہیش پذیرتے انڈیا میں آپ جیسا جانتے ہیں کہ پچیس فیصد یا بیس فیصد انڈیا کی آبادی مسلم پر مشتمل ہے صرف یہ مسلمان اس بل سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ مسلمانوں کے بہت سارے ممالک ہیں وہ خود یعنی انڈیا کو چھوڑ کر چلے جا سکتے ہیں اپنے ممالک میں کھولے طریقے سے اپنی عبادت کر سکتے ہیں لیکن دوسرے ممالک ہندووں کا تو ایک ہی ملک ہے ان کا کہنا تھا کہ ہندووں کو صرف یہاں عبادت کرنے کی کھولی آزادی لیکن مسلمان یہاں سے اگر نکل جائے تو وہ کئی ممالک ہیں ان کے وہاں پر جا کر عبادت کرنے چاہتے ہیں صرف یہ رچہ رچایا ایک بی جی بی سرکار یعنی موردی سرکار کا ایک پلین تھا اس پلین کے مطابق تمام مسلمانوں کو وہ اپنے ملک یعنی انڈیا سے نکالنا چاہتا تھا اب تمام مسلمانوں کو یعنی تمام لوگوں پر رہنے والوں کو انہوں نے ایک دھونگ رچا کر کہا ہے کہ آپ اپنے شہریت ثابت کروائیں کہ کاغذہ دکھائیں کہ واقعی آپ بھارتی ہیں یا آپ اسی اور ممالک سے حجرت کر کر یہاں آئے ہیں تو پہلے تو اس بل کے منظور ہونے پر یعنی بہت سارا اشتیار پھیل گیا جگہ جگہ انڈیا میں یعنی پورے انڈیا میں جگہ جگہ ہنگامیا اہت جا جا گیا مسلم کے ساتھ تمام مذہب ایک ساتھ کھڑے رہے کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ درست نہیں ہو رہا ہے یعنی مسلمانوں کے ساتھ اس بل کے ذریعے جیسا کہ آپ جانتے ہیں تمام پورے انڈیا میں انتشار پھیل گیا صرف اور صرف یہ موتی سرکار مسلمانوں کو تنگ اور پریشان کرنے کا ایک رچا رچا ہے ڈھونگ رچا ہو کے مچا رہی ہے آپ جانتے ہیں جیسا کہ ساد دیایوں سے اس سے بھی پہلے سے مسلمان پورے ہندوستان میں رہ رہے ہیں اور ایک ساتھ رہ رہے ہیں اور ہندوستان کے آزاد ہونے کے بعد بھی ساد دیایوں سے مسلمان ہندو ایک ساتھ ایک ملک میں رہ رہے ہیں صرف یہ ایک موتی یعنی ایک سیکولر اپنا چہرہ پورے ملک کو سیکولرزم کا چہرہ اپنے پورے دنیا کو اپنا دکھا رہا ہے اور ہندو طواہ کو ظاہر کرنا چاہتا ہے صرف اور صرف یہ موتی کی اور اس کی سرکار کی رچائی چال ہے کہ تمام مسلمانوں کو اپنے ملک سے نکالنا اس کے اثرات کافی انڈیا پر بھی پڑھ سکتے ہیں اور پاکستان پر بھی پڑھ سکتے ہیں انڈیا پر کیسے اثرات پڑھ سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ جگہ جگہ پر احتجاج ریلیاں ہیں ہٹال ہیں بلکل ان کا مشیت لو ہو رہی ہے اور ان کا جو ہے دوسرا سیاحت پر بڑا فرق پڑھ رہا ہے انڈیا کی سیاحت پر بیرون ممالک سے یعنی کوئی سیاحت وغیرہ کے لیے انڈیا میں نہیں آئے رہے ہیں کیونکہ حالات بہت ہی بگڑ چکے ہیں چند دنوں میں انڈیا کے ملک میں یعنی سننے میں آئے تھا تقریباً پچیس کروڑ عوام یا بیس کروڑ عوام ایک ساتھ احتجاج کے لیے پورے انڈیا میں مختلف جگہوں پر نکلی ہے صرف مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کے لیے انڈیا میں تو اتنی آبادی میں جب اتنے ہی حجوم کے ساتھ جب ہرتال یعنی احتجاج بغیرے ہو رہے ہیں تو معیشیت پر بہت بڑا فرق پڑھ رہا ہے یعنی انڈیا کی سیاحت پر بہت زیادہ فرق پڑھ رہا ہے اور اس کے علاوہ پاکستان پر کیا اس کے اثرات پڑھ سکتے ہیں جیسے کہ انڈیا نے کہا کہ تمام یہاں کے جو مسلم سے وہ یہاں سے نکل کر یعنی اپنے دوسرے ہو کے مسلم ممالک جا سکتے ہیں وہ یعنی خاص طور پر اس کا ٹرگٹ تو مودی سرکار کا پاکستانی ہوگا یعنی اس مسلمانوں کے درمیان اپنے کچھ ایجنٹ بنا کر یا وہ نہیں مسلمانوں کو ٹرین کر کے پاکستان بھیجے گا تاکہ یہاں پر آ کر انتشار پھیلائے بد امنی پھیلائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو انڈیا کے اب بھی موجودہ حالات ہو رہے ہیں بہت ہی حالات خراب ہو چکے ہیں اس حالات کو دبانے کے لیے چھپانے کے لیے مودی سرکار اپنے پرانے حربیں استعمال کر کے یعنی جنگ جیسا محول بھی پیدا کر سکتا ہے ریڈ کلف لائن اور بورڈر پر جنگ جیسے حالات بھی پیدا کر سکتا ہے کیونکہ یہ انڈیا کا پرانا کھیلے کے اپنے اندرونی حالات کو چھپانے کے لیے بورڈر پر حملہ کرنا جنگ جیسے محول پیدا کر کے اور پھر سارے سارا الزم پاکستان پر تھوپ دینا جیسا کہ آپ لوگ یعنی فروری کے میں سب کو یاد ہوگا کہ کیسے انڈیا نے پاکستان پر اچانک سے حملہ کے لیکن پھر بھی الحمدللہ ہمارے جوانوں نے انہیں بھگا دیا ان کے ائرکرافٹ تباہ کر دیئے ان کے پائلٹس کو پکڑ لیا پھر ان پر رحم کھا کر واپس ان کو ان کے ملک بھیج دیا تو انڈیا کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ الحمدللہ پاکستان فوج پاکستان کی آبادی کے ساتھ وہ کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے ہمیں اپنی افواج عیسے پر بھروسہ ہے اور وہ کبھی بھی پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے چاہے جو بھی حرب استعمال کرے جیسے بھی بل پیش کرے چاہے جو بھی کرے صرف اس کو خود کو نقصان اٹھانا پڑے گا پاکستان کا اقبال بھی باقا نہیں کر سکتا ہے یہ سو فیصد کریکٹ بات ہے تو ان پوئنٹس کے ساتھ میں اپنے ٹوپک ختم کرتا ہوں پاکستان زندہ باد پاک فوج زندہ باد السلام علیکم